اگر آپ دو ہزار چوبیس میں گرامین بینک سے پرسنل لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے گرامین بینک پرسنل لون کے بارے میں اور آپ کو بتائیں گے آج کے ٹائم میں آپ کو پرسنل لون پر کتنا انٹریس دینا ہوگا کون کون لوگ پرسنل لون لے سکتے ہیں کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹس گرامین بینک کو دینے ہوں گے بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اگر آپ دو ہزار چوبیس میں گرامین بینک سے پرسنل لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کی منیمم ایج ایٹین ایئرز ہونی چاہیے میکزیمم ایج سیونٹی ایئرز ہونی چاہیے اگر آپ ایمپلائیڈ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر کسی بھی پرائیویٹ کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلائیڈ ہیں بیجنس مین ہیں پینشن لیتے ہیں یا پھر آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ گرامین بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہے اور بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروپ کر دیا جائے گا چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر آپ دو ہزار چوبیس میں گرامین بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو منیمم 11% کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا گرامین بینک سے آپ منیمم پچاس ہزار کا پرسنل لون لے سکتے ہیں اگر میکزیمم لون کی بات کریں آپ بینک سے 20 لاکھ تک کا لون لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی الیجیبیلٹی کیا ہے آپ کے انکم کیا ہے چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں اگر لون واپس کرنے کی بات کریں بینک کی طرف سے آپ کو میکزیمم 7 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا پرسنل لون بینک کو منتھلی ای ایم آئی میں واپس کر سکیں پرسنل لون پر آپ کو 1% کا منیمم پروسسنگ فیز بینک کو دینا ہوگا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں سے پرسنل لون گورڈ لون بیجنس لون کار لون ہوم لون یا پھر کسی اور ٹائپ کا لون لینا چاہتے ہیں انفارمیشن چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اس چینل پر آپ کو ہر بینک کا ویڈیو مل جاتا ہے اور آنے والے ٹائم میں ملتا رہے گا چلیں بات کرتے ہیں گرامین بینک سے پرسنل لون لینے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف ریزیڈنٹ پروف انکم پروف بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ سیلری سلپ وغیرہ بینک کو دینے ہوں گے یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا اگر آپ فارملٹیز پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو نہیں ہوگا